السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سہری کے متعلق ایک دو سوالات تھے اور اسی طرح روزے کے متعلق تھے پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت سہری کے وقت جب میں اٹھا تو ناپاک تھا اور میں نے اسی حالت میں سہری کر لیا تو کیا روزہ مانا جائے گیا نہیں دیکھیں اس کے حوالے سے آپ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ سہری کے وقت اگر آپ اٹھے ہیں اور ناپاک ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں یعنی اتنا وقت اگر آپ کے پاس ہے کہ آپ پہلے غسل کر لیں اور پھر سہری کریں تو بلا شبہ سب سے پہلے آپ کو غسل کر لینا چاہیے کیونکہ زیادہ دیر تک ناپاکی کے حالت میں بغیر کسی عذر کے اسی طرح ناپاکی کی حالت میں رہنا یہ گھروں میں یا باہر مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ گھر میں برکتیں ختم ہوتی ہیں اور رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے اگر کوئی جنوبی انسان ناپاک انسان گھر میں ہو تو اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ جو ہے پہلے غسل کر سکتے ہیں پھر سہری کریں تو بلا شبہ آپ پہلے غسل کر لیں اور اس کے بعد سہری کریں اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر اسے صورت میں آپ یہ کریں کہ جیسے بہت کم وقت تھا کہ اگر آپ غسل کرنے جائیں گے تو سہری کا وقت ہی ختم ہو جائے گا تو آپ یہ کام کریں کہ جو ہے وضو جس طرح کرتے ہیں اسی طرح وضو کر لیں یعنی ہاتھ مو پہر اور کلی وغیرہ ناک وغیرہ اس طرح صاف کر لیں اتنا بھی وقت نہ ہو تو کم سے کم کلی کر لیں ناک میں پانی ڈالیں چہرہ وغیرہ دھولیں اس کے بعد میں آپ سہری کریں سہری کرنے کے بعد آپ پھر غسل کریں تو سہری کے حال اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں جو مسئلہ تھا وہ میں نے بتایا لیکن ناپاکی کی حالت میں اگر کسی نے سہری کر لیا اور ناپاکی کی حالت میں اگر وہ پورا روزہ بھی رکھ لیا تو سہری بھی ہو جائے گی روزہ بھی ہو جائے گا البتہ یہ جو ناپاکی کی حالت میں دن بھر رہا اور اس کی نمازیں چھوٹی رہیں اس کا گناہ ملے گا لیکن روزہ ناپاکی کی حالت میں اگر رکھا تو روزہ ہو جائے گا اسی طرح سہری بھی ہو جائے گی دوسرا مسئلہ یہ تھا سہری کے متعلق کے حضرت سہری نہیں کیا تھا میں سو گیا اور اٹھا تو سہری کا وقت ختم ہو گیا تو میں روزہ رکھوں یا نہیں میں پریشان ہوں کہ روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ہوں کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں اس کے حوالے سے آپ یہ سماعت کر لیں کہ فرض روزے کے لیے سہری کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ رات میں سوئے تھے آپ نے یہ نیت کر لی تھی کہ میں سہری میں روزہ رکھوں گا اور آپ نہ اٹھ سکے تو آپ کا روزہ مانا جائے گا اگر آپ نے سہری کر لی تب بھی روزہ مانا جائے گا اگر آپ ایسے وقت میں اٹھے کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا تھا آپ نے اسی وقت نیت کر لی تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کا وقت دراصل زہوے کبرہ یعنی دوپہر کے وقت تک رہتا ہے اگر کوئی انسان سو گیا تھا اور سہری نہیں کیا اور زہوے کبرہ دوپہر کے وقت سے پہلے پہلے اگر اس نے کوئی چیز نہیں کھایا نہ پیا یعنی روزہ توڑنے والا کوئی کام نہیں کیا تھا اور اس بیچ میں اس نے روزہ کی نیت کر لی تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے یہ مسئلہ آپ سمجھ دیجئے اگر آپ سہری کرنے اٹھے ہیں تو پھر زہر سے بات ہے اس وقت آپ کی نیت وغیرہ سب ہو جاتی ہے لیکن ایسا ہوا کہ سہری کرنے ہی نہیں اٹھے کافی لیٹ اٹھے تو ایسا نہیں کہ آپ روزہ ہی نہیں رکھ سکتے ہیں دوپہر کا وقت جسے زہوے کبرہ کہتے ہیں خاص وقت ہے دوپہر میں اگر اس سے پہلے پہلے آپ نے جب آپ اٹھے ہیں سہری ختم ہونے کے بعد اور زہوے کبرہ اس بیچ میں آپ نے کوئی روزہ توڑنے والا کام نہیں کیا تھا اس میں آپ نے روزہ کی نیت کر لی ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں جیسا کہ فتاوہ فیض الرسول جن نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو تیرہ پر روزہ کی پیان میں یہ مسئلہ موجود ہے اسی طرح ایک صاحب کا یہ سوال تھا کہ حضرت اتر لگانا پھول سونگنا سرما لگانا تیل لگانا سر میں تیل ملنا بدن پر ملنا اور اسی طرح جو ہے سر کے بال ترشوانا موچ وغیرہ چھوٹے کروانا داڑی وغیرہ سٹنگ کروانا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو دیکھیں اس میں سے کچھ چیزوں کے مطالق میں نے مسئلہ بنا دیا ہے کہ سرما لگانے سے تیل لگانے سے یا موچ وغیرہ بنانے سے داڑی وغیرہ سٹنگ کرنے سے بال کٹوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح اتر لگانے سے بھی خوشبو لگانے سے پھل سنگنے سے ان ساری باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جیسا کہ فتاوہ مرکزی دارالفتہ بریلی شریف صفحہ نمبر تین سو اٹھان نبے پر یہ مسائل موجود ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ تینوں مسئلے کلیر ہو گئے ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ کلپ کو ضرور شیئر کریں بہت سارے حضرات کو اس کی ضرورت ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ